موسکار ستیسگر ایکسپریس میں آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدوری اور کرتے ہیں خبروں کیوں ستیسگر میں جاتی پرمار پتر بنانے کی پرکریہ سلی کرنے کے لیے پانسو دسیے سمیتی کا گفن کیا گیا ہے یہ سمیتی جھارکھن اڑیشہ راجیوں کا دورہ کر وہاں جاتی پرمار پتر بنانے کی پرکریہ دیکھے گی بکھی منتری بھوپیش بھگیل کیا دیکھتہ میں ہوئی منترالہ محمد دی بھون میں آئیو جت راجیستری سترکتہ ایبا مونٹرنگ سمیتی کی یہ بیٹھنٹ میں لیڈے لیا گیا بیٹھک میں انسو چیتی جاتی ایبا انسو چیتی جن جاتی کے تحت درچ پرکرنوں کے نیراکرن کی سمکشہ کی گئی پور منتری اور ویدھائے کران پکار سیم جاتی پرمار پتر بنانے کی پرکریہ کے سنڈی کرنٹ کے لیے گٹھت سمیتی کیا دکش ہوں گے وکوڑا گاؤں میں نئے سرکیٹ ہاؤس میں پردیش کو دیوگ منتری کواسی لخمہ نے کانگریس کارکرٹوں کے ساتھ بٹھک کی اس دوران پربھاری منتری ردو کمار ویدھائیگ نارائے فرد سنبن کشہ پر جناب بھی موجود رہے اور میٹنگ میں مگر نکائے کے ساتھ کرام پنچہ ایک چناؤک لیف کا رڈنیٹ ہی بنائے کے اس ساتھ ہی کہوں کہ انتیم یقتی تک سرکار کی ہو جنا پہنچے اس کے لیے دیوش دیتا ہے کٹھوڑا کھے سنسکرچی کے بھون میں کٹھوڑا ویدھائیت پرشرتم کبر ایبا انویو پھاکی ادھکاری نے سمسٹ ویفاک ویدھائیت پنچائت کٹھوڑا تتھا سمس گرام سرپنچ اور سچیبوں کی سمکشہ بھٹک لیے جسنا شاہسن کی مہتپور یوجنا نربا گربا گربا باری کے بشہ پر آوشک نردیش دیئے کٹھوڑا سرک سمسیا کھولی کا پی ڈیوڈی ادھکاری کو ایسٹی ایم نے کلی فٹکار لگائی تتھا جلد ہی صدھار کار کرنے کے نردیش دیئے اگر باری میں دیئے جانے والی لڈڈووں کی شکایت پر ایسٹی ایم نے سپر وائزار کی کلاس دی اور ساتھ بھیجی سمسیا کو بھی جلد سے جلد دور کرنے کے نردیش دیئے سرپن سچی روزگار سا ہے کہ ہم بلاکی سرک ادھکاریوں کی سمیچہ بیٹک ادھک مہدہ کی ادھک سرک میں رکھے گئی ہیں جو جنپت پچاہیت کٹھوڑا میں بیوے نیوہاگ کی سمیچہ کی گئی اور جو صاحب کی جو سڑکیں اس کے بارے میں بھی چرچہ کی گئی ہیں اور جو بیوے نیوہاگ کی ادھکاری کرمچاری آیا ہے کہ ان کو اندردیت دیا گیا ہے کہ جو بھی گرام پچاہیت کی سمسیا ہے پردیش کانگریس کمیٹی کے نمیرواز سید ادھکش موہن مرکام کے بلودہ بازہ رکمن پر زرا کانگریس کمیٹی کے سمجھ سے کاری کرتا ہوں نے بائیک ریلی نکالی اور آتھش باشی کر فون مالا سے بھاپ اسواقت کیا زلی کے ارچندہ اور گنڈردہی سمیت کا شیطروں کے کاری کرتا ہوں نے پردیش ادھکش مرکام کا بھاپ اسواقت کیا ساتھ ہی اپنی اپنی سمسیاں سے افقاد بھی کر آیا اس موقع پر مرکام نے کانگریس کاری کرتا ہوں سے کہا ہے کہ سبھی گلی شکوے بھلا کر پارٹی کے پرتی اچھی سوچ رکھتے ہوئے آنے والے نگری نکالی چناؤں ترسکی پنچائت چناؤں کے لیے پیاری کریں ساتھ ہی اپنی سوچھا ہوئے بھمس شکایتیں کوئی بھی کفھی نشان کچھ کر سکتا ہے پردیش بننے کے بعد ماننی مہن مرکام جی کا یہ پہلا دورہ کارکرم رہا ہے بہت ہی اچھا دورہ کارکرم رہا ان کے آنے سے ہمارے کارکرطہ میں اوڑیا کا سنچار ہوا ہے اور انہوں نے کارکرطہ کو سندیج دیا ہے کہ ستہ اور سنگٹھن کو ساتھ مل کے چلنا ہے اور جو کانگریس کی رتی نیتی ہے جنتہ کی بھڑائی کرنا جنتہ کے لیے کام کرنا جنتہ کی سیوہ کرنا یہ کانگریس کا مول عدیس سے ہے سکے کی چپیٹ میں ہے جرور اس پہ سرکار دیان دے رہی ہے اور کسانوں کو رہات ملے گا پورے پدیس میں ایسی سرکار ہے چھتیزگھر کی جو کسانوں کے لیے بہت زیادہ چنتہ کرنے والی سرکار ہیں پردان ممتری مدھو نے وجہ دیبس کا موقع پر دیش پاسے کو بڑھائی دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کارگل وجہ دیبس پر ماں بھارتی کے سب ہی بیر سپوتوں کو میں ہردہ سے وندن کرتا ہوں یہ ہے دیبس ہمیں اپنے سینکوں کے سہت شوری اور سبرپڑ کی یاد دلاتا ہے اس افضل پر ان پراکرمی یودہوں کو میری وینر بن سدھانچلی جنہوں نے ماتبھون کی رکشہ میں اپنا سروسو نیوچھاور کر دیا اور ایٹویٹ کے ذریعے انہوں نے لکھا ہے سال 1919 میں کارگل یودہ کی طوران مجھے کارگل جانے اور ہمارے بہتر سینکوں کے ساتھ ایک جھوٹتہ دکھانے کا اثر ملا سال 1919 میں جمبو کشمیر اور ہمارے چرپردیش میں بھاچپا کے لیے کام کر رہا تھا اور ساتھی ایک اور ٹوٹ ٹوٹ سے بات کیا انہوں نے کارگل وجہ دیبس پر ماں بھارتی کے سب ہی بیر سپوتوں کو مہدے سے بندن کرتا ہوں یہ دیبس ہمیں اور ہمارے سینکوں کے ساتھ مجھے کارگل دیبس کی بیس سال پوری ہونے پر جشن منایا گیا اس دوران نے وجہ دیبس کارگل کرم کا آئیوزن کیا گیا کارگل کرم کا آئیوزن میں ریپور اس پی آریف شیخ نے وجہ دیبس کی بدھائی دی ساتھی شہید جوانوں کو نمن کرتے ہوئے شردہان جنی پی آرپیت کی ہمارے بھارتی شینا کو سیلوٹ کرتا ہوں اور وجہ دیبس کے اوسر پر ان کو ہاتھک سپراؤنائی دیتے ہوئے جو گیر سپوت ہے جنہوں نے اپنے جان میں اچھاور کی ہے دیش کی رکھشہ کرتے ہیں ان کو سادر نمنشور دھانج لیا برم کلہ میں کورم کے اپہاؤں میں استقیت اپچناو سمپن ہوئے دراصل سیوہ سہکاری سمیتھی مریادت بار میں 2017 کے چناو میں بنے ادخش کی روڈ درگھٹنا میں مرتی ہو گئی تھی جس کے بعد سے یہ ہے پد ریکٹ تھا اور نرواجن آئیوگ نے اپچناو کرویا لیکن کورم کے اپہاؤں میں چناو استقیت کیا گیا تھا اور آر ریٹرننگ آفیسر اور پیٹہ سین ادھیکاری کے دوارہ اپچناو نرواجن کو سمپن کیا گیا مریادت محال میں ادھیک پتہ نرواجن کے لیے جو آدیش دیویٹرن آئیوگ سے گزید کیا گیا تھا اس کے اوصار سری بہون کمار کو چھے مٹ اور سری سنگر لاغ کو چھے مٹ پراکت ہوئے سری بہون کمار کو ادھیک پت پراکت ہونے کی قرام سے ادھیک پت پر نرواجنگ آفیسر کیا گیا پردیش کے راجی اوپن اسکول ببائیت کا گھور لا پروہی ان کی ساپی آئی ہے ادھر شے پرشنپت میں دیئے گئے اتر کتابوں کی جو اتر ہیں اس سے الگ ہیں جس سے چھاتروں کو صحیح اتر ہونے کے بعد بھی نمبر نہیں مل پائے معاملہ باروی کے ہندی پیپر کا ہے اتر سریت میں صحیح جواب دینے والوں کو نمبر نہیں ملا ہے جس سے لاکھوں پرکشارتیوں کے انگ پروحابت ہوئے ہیں اسمدی کو لے گھر موشم اور راجی اوپن اسکول سچے وی کی گویا سے خاص بات چیت کے سختہ راشپور میں ہے راجی اوپن اسکول کے جو پریچھا ہوئی ہیں اس میں گمبھیر لپروہی سامنے آئی ہیں اس کا نظارہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ہندی سبجیکٹ کا کوششن پیپر ہے جس میں ایک پرشن گلت ہے جس کا اتر پستک میں گلت بھی آگیا ہے ان کے موڈال آنسر میں گلت ہے کوششن میں اگر گلت آیا ہے یا جو ماسیم دوارہ بنایا گیا موڈال آنسر پیپر ہے اس میں اگر گلت ہے تو اس کے لئے آخر جمعے دار کون ہوگا ہے اس مودے کی چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ ماسیم کے سشیو وی کے گویل جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے سب اتنی بڑی لپار بھائی ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ مادمی سکھا ماندہ کا پرکڑ نہیں ہے آپ جو بتلا رہے ہیں کہ چھتیگراج اپن سکول کا پرکڑ ہے اور اس طرح کی کوئی شکایت اپنے پاس میں آئے نہیں ہے اور دوسرا یہ بتا دیں کہ موڈال آنسر جو رہتا ہے وہ ایک گائیڈ لائن لیتی ہے موڈال آنسر سے ہی کابی جاسنا ہے ایسا کوئی نردیس نہیں دیا جاتا ہے یہ دیا جاتا ہے کہ موڈال آنسر گائیڈ لائن ہے اور اس موڈال آنسر میں کچھ گلتی ہے تو ویڈور اس گلتی کو صدار کر کر کے کابی جانچے یہ ہمارے اسٹیٹ نردیس لیتے ہیں اور اس کی میں جو گلتی آپ بتا رہے ہیں اس کی کوئی شکریہ پر آپ نہیں ہوئی لیکن آپ بتا رہے ہیں تو اس کی مجات کباؤں گا اگر مالی جیس میں کوئی دوسی ہے تو اس کے پر کابی کی جائے گا یہ ریزلٹ جاروی ہو چکا ہے پرشن جو ہے اس کا ریزلٹ بن گیا ہے انسوچی بھی بچوں کو مل گیا ہے تو اس میں جو انک جو بچے اگر اس کو پسطک سے پڑھ کے غلط لکھے ہیں کیونکہ آپ کے موڈال آنسر پیپر میں صحیح لکھا ہوئا ہے تو کس طرح سے ان کو انک مل سکتا ہے کوئی چانسا بھی بننے کا نہیں نہیں پہلے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو نزیقشن پرکشن کرائے جائے گا اور دوپی جیت کیا ہوتی کہ موڈال آنسر جو بتلا رہا ہوں کہ موڈال آنسر میں اگر کوئی موڈال آنسر غلط بنا ہوا ہے تو اس سے علیفن کرنے کے لیے ہم نیدیس نہیں دیتے ہیں ہم ہی دیتے ہیں کہ پہلے دن جب بلیفن کے لیے آپ ٹیچر فکٹھے ہوتے ہیں مولینکن کرتا وہ اپنا اس میں میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد میں موڈال آنسر کے ساتھ ڈسکرسن کرتے ہیں اور موڈال آنسر میں اگر کہیں کوئی گلتیاں ہیں تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ موڈال آنسر آپ کے لیے گائی لائن ہے اگر اس میں گلتیاں ہیں تو فدھار کر کے آپ کو بلیفن کریں تو اس پر کس طرح سے کارواہی کرے گی اور کب تک کیمرہ میں سیام کے ساتھ ستیاراج پوت سوراج ایکسپریس رائپور ستیزگر کی ایک سو اٹھتی لیجی سکولوں کی مانتہ آدھر میں ہے انہیں سکولوں کو ابھی مانتہ نہیں ملی ہے سوراج ایکسپریس میں خبر چلانے کے بعد مانتہ سمیتی کی گتھن کی گئی لیکن بیس پن سے زیادہ ہو جانے کے بعد بھی اسکول کی مانتہ فائل کا پور اولوکن نہیں ہوا ہے حالانکہ موشن سچیب نے بتایا کہ جلد ہی کام پورا کر لیا جائے گا ابھی تک لگ بھگ 90% کام پور ہو چکا ہے ایک دو دن میں لیسٹ جاری کر دی جائے گی کہ کس کس اسکولوں کو مانتہ ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان اسکولوں میں بینا مانتہ دستی اور باروی کے بچوں کو پرویش دی دیا گیا ہے چاہوے بھی چل رہی ہے اور جو سمیتی کی صدق سے سبھی سنسٹھاؤں کے جو پرکرم ہیں اس کی جاج کر رہے ہیں اور ایک دو دن کس میں اول لگے فائنل ہو جائے گا رائیفر پولیس بیبھاگ میں جنبری 2010 سے دسمبر 2015 کمت ہے کئی ایسے پولیس کرمیوں کی پدون نفتی دی گئی جو نیمان سا اس کی پاترتہ نہیں رکھتے ہیں میڈیا میں خبر آنے کے بعد پولیس بیبھاگ نے اس پر سنگیال لیا پولیس مہانے دیشک ڈی ایم آوستی نے اس سنبند میں دستاویجوں کی جانچ کی پرکشن کے لیے سمیتی گتھن کے آدھے اس جاری کیے سمیتی کو ولمب سمس دستاویجوں کی جانچ کر آنشان ساہ صحیح پرکرر اور جانچ پرتیبیدن پستورت کرنے کو کہا گیا ہے سمیتی کے دکش اترکت پولیس مہانے دیشک پر شاہصاً اشوک انجونیجا کو بنائے کیا ہے راجنات گاؤں میں نقسلیوں کیلئے چلائے جا رہے جو ایک اینٹی نقسل آپریشن میں پولیس کو ایک بڑی اقام ابھی ہاتھ لگی ہے سچ ٹیم کو راجنات گاؤں میں خوجبین کے دوران ویسپورٹ سے بھرا ایک اپڈرام رامت ہوا ہے جس میں آئی ڈی بنانے کے اپیوک میں آنے والا پانچ کلو کا ککر اور ٹیفن دو بندل اہترونک وائر سمیت بھاری مہترہ میں میڈیکل سامن برابط ہوا ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ اس کا استعمال لکسلی کسی بڑی وائردات کو انجام دینے میں کرنے والے تھے کارکیر میں پولیس نے وشیش ابھیان کے تحت 176 لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈ نکالا ہے لیکن پولیس ادھکاری نے کہا ہے کہ جنبری وہاں سے اب تک لوگوں کو ڈھونڈا گیا ہے ان میں سے اب تک کل 263 پنجی کرت ہیں مارچ سے اب تک محلہ گم ہونے کی سنخیہ ہیں 122 ہیں جس میں 110 لوگوں کو پولیس نے خوش نکالا ہے اس کے علاوہ نامبالک ماملے میں 25 ترکروروں کا نظرہ کرد بھی پولیس نے کیا لیکن اس میں اب بھی 18 پرکٹ پینٹنگ ہیں وہیں پرش گم شدہ کی سنخیہ 26 تھی جس میں پولیس نے اب تک کل 18 لوگوں کو خوش نکالا ہے جو آپ سنس سمیدنا کے قصد جو بنجائے ہیں ان کو بھی دستیابی کے لیے بیسیس پیاس آرڈی پولیس ترکم ہو رہا ہے لیکن نیو دیش پر دلہ بھی بیسیس جان چرار دستیابی میں آیا ہوں میں رو کہنا ہے کہ مول لڑکی پیچھے برواد کر رہے ہیں ساہر لوگ ان کو اندر کر ہو گئے ساہر لوگ سرا پی سرا کا گربادہ کو تھکا رہے تھے اس کے بار پھر ہمارے گھر میں گھوٹ کر راملیل نوڑجیر موڈی جو دستی ایسے موڈ کر اگلے گئے ایک بردک سے پیرے ہوئے ہی پر میرے بڑکتا ہے بڑکتا ہے بڑکتا ہے بڑکتا ہے بڑکتا ہے بڑکتا ہے وہاں سے پیڑکتا کے دارہ دو لوگوں کے در گینگرپ کرنے کی موڈی ہے گینگرپ کے سامنے تو نہیں لیکن سامنے پیڑکتا کا بیان دست کیا رہ چکا ہے اور اپیر لے کے آگے میڈکل جات نگری ہونے کے کارڑ اپراد اور عوید کاروبار میں بڑا نام رکھتا ہے ساتھ پتنا تھانا شیطر کے میڈیکل نشی کاروبار کے لیے مہت جات ہے اپراد مکت کوریا کارکنم کے تحت لگا تار میڈیکل نشا کے ورد کاربائی جاری ہے ایک مہا کے بھیتر کڑی کاربائی کی گئی اور بڑی کاربائی کی جا چکی ہیں اس کڑی میں ایک بار پتنا پولیس کو نشی کے کاروبار کو پکڑن میں سفلت ملی ہے بھابن 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 سسٹم واتر ہارویس سسٹم اور آبدہ کے سمیے نکاسی کو لے کر زلہ پرشاست نے زور شور سے چانچ کارکن چلایا اور خوبصور کی عبت ہو رہی خامیوں والے کامپلیکس پر بھابن مالکوں نے ایک سختہ سے لے کر ایک مہینے تک کا نوٹس دیا ہے اس کے بعد نہ تو کامپلیکس اور مالکوں کی اور سے کوئی جوابی ہوئی یا جواب ملا نہ ہی کھامی کے نراکرات کی سوچ نہ ملی اب جب کاروائی کرنے کا سمائے آیا تو زلہ پرشاست نے کاروائی کرنے کے بجائے پورے معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈا دیا ہے کیونکہ لوگوں کے دل و دماغ سے صورت حادثی کے زخم مٹھنے لگے ہیں ایسے میں کسی کاروائی کی تب تک کیا ضرورت ہے جب تک پھر سے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے شاہ ساتھن کے نیوریس نصار جو بھی بڑی بلڈنگز ہیں یا جہاں پر ایسی دکت بھی ہیں ڈاؤن گنٹی پلاننگ کے بھی ہیں تو ہمارے ایک ایک ڈیپٹی کلیکٹر کو اس ٹیم کا پرواری بنائے گیا ہے جن کے نیتیتر میں جانچ چل رہی ہے لگوگ 50% سے زیادہ جگہوں پر جانچ کر لی ہے جیسی ان کی ریپورٹ جو آئے گی اس کے آدھار پر اس میں کاروہی کی جائے گی مرور پر پر میں آری ڈاؤنگری خادان کے مزدور سنگٹنو نے خادان پربندوں سے بباد کے چل گاؤں میں چھکا جام کر دیا کمپنی میں 18 جلائی سے خادان بند کر دی ہے جس سے مزدور وں گی مزدور پر گی مزدور پر 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 گرن میں سی ای او اور جنپس کے بیچ کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں کاریلے کی بیٹھک میں شاسکی آراشی کہ خرص کی جان کی پیش کر نیک لے کر آدھکاریوں میں گہنا گمی ہو گئی جنپس کی کچھ کرم چاریوں نے کسی طرح بیچ پچھاو کر معاملے کو شاند کر آیا وہی دونوں پاکش کے لوگوں نے خرص گھر گھنٹ شاہر جنپ بن گئی اور جنپ پالکا دیو کو کھوکرا ثابت کر دیا ہے پانی موسم کی بے رکھی کسانوں پر بھاری پڑھنے لگی ہے بارش نہیں ہونے کے کارار فصل سوکھنے کی کھگار پر پہنچ چکی ہے تھیتوں میں پانی کی کمی کے کارار درائے آگئی ہیں اور فصل مرچھانے لگی ہے جن کسانوں کے پاس ٹیوبے ہیں وہی بھی فصل کو پریابت پانی ملنے سے پریشان ہیں اور نہ ملنے سے اور کسانوں کا دعوی ہے کہ اگلے دو یا تین دن میں یہ بارش نہیں ہوئی تو ان کی فصل پوری طرح سے چپٹ ہو جائے گی چار اکڑ میں فصل ہویا ہے وہاں فصل پانی نہیں ہونے کے چلتے وہاں کو شکرہ ہے اور ابھی اگر پانچ دن میں پانی آتی ہے تو فصل بچ جائے گی پانی نہیں کنی کے نام سے بیاشی ہونے پا رہا ہے نام مر رہا ہے تو مطلب جی سی تی تی پہ ابھی کسانوں کا مطلب پریشانی ہے پانی ہے جی تین چار دن کے اندر پانی نہیں ہوتا تو تین دن کے اندر ورسہ نمیتے پاس ہوئے کر جبید کی فصل دھان کی فصل میں سے چپٹ ہو جائے گی اور اردک دنوں کی حساب سے یہی ورسہ نہیں ہوتی ہے تو یہاں کی فصل آنے میں مشکل نہیں مہا مشکل ہی ہوگا ستیزگر کے اندر دنوں کی طرح سرگوٹا میں بھی بارش پر بریک لگیا ہے یہاں دھان کے پودھے سوکنے کی تکار پر پہنچ گئے ہیں تدیش سرکار سوکھے سے پٹنے کے انتظام میں جڑ گئی ہے حالانکہ اندر سب کے بیچ موسم بچھتے کے انہیں بارش میں بریک کو صبحہوے کی پرکریہ بتا کر دو دنوں میں بارش ہونے کی سمبھابنہ جتا ہے کچھ اتھی بارش ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جب مانسون کی ہوایاں آگے بڑھ گئیں تو ایک بریک پر شکٹی آگئے اور جو مانسون کی ہوایاں کی ترنگیں تھیں وہ ہمالے کے طرف چلی گئے تھیں پھوٹھی رہو ہمالے چلی گئے تھیں تو مانسون بریک ہو گیا تھا مرنہ کی کہلہ رضم گرامیڈ اس طرح پر پشووں کا سمجھت اپچار کے لیے نرمار ہونے والے 196 پشو اپچارت کے اندروں کے نرمار کارے میں ہو رہی دیری پر کلکٹر نا پر سنتا ویفت کی ہے یہ ہے پشو اپچارت کے اندر دوہا چودہ پندرے میں 98 اور دوہا سولے سترے میں 98 اس طرح کل 166 بنائے جانے تھے یہ ہے اپچارت کے اندر پتی ایک بلوک میں 2828 بنائے جانے ہیں یہ حراشی گرام پنچائتوں کو پلک دکر آئی ہوئی ہے پرتی پشو اور چارت کے اندر پر لگ بلوک 33000 روپے کا ویہ ہونا ہے پنچائر جلالاس کے اندرگرد چودہ سوچار سیڈ ہے پرارم بھائے سارے سرپنچے کو انہیں سوچنا کر دیئے تین دن کے اندر آری پرارم بھائے اگر وہ آری چالوں نہیں کرو پاتے ہیں تو ان پر بھارہ باننے کے اندرگرد بسلی کروئے وہیں قربہ میں ایک پتہ نے اپنے بیٹی کی جان بچانے کے لئے اپنا کھیت پیچھ دیا دراصل کیرہا کچھار نباسی تیجرام کے پیٹھے لمبودر کے ٹرین کی چپیٹ پانے جانے سے دونوں پیر کٹ گئے تھے وہیں معاملہ ریلوے سے جڑا ہونے کے کارڑ سمارٹ کارٹھ سے پتر کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا لہٰذا بی بس پتہ دیڑھے لاکھ میں کھیت بچ کر کسی طرح اپنے بیٹی کی جان بچانے ہفتہ بر پہلے اپنے پتر کے کٹے پیر کو لینے پتہ جلہ اسپطال پہنچا جہاں پولیسی اکاروائی کے بعد دونوں پیروں کا کفن دفن کیا ہے پراتھمیتی کرشی ساخھا سہیکاری سامیتھی تمدار میں کرشکوریڈ معافی اکتہار کا کارکرم ہوا سامیتھی میں کل آٹھ گاؤں کی کسان شامل ہوئے ساسک کی سامیتھی کے ساتھ سامیتھیوں سے 35001 کسانوں کی 6 کروڑ سکتر لاکھ راشی کارڈ ماف ہوا اس دوران نادیباسی باہل شیطر میں سپھانی ویدھائی کی شامل ہوئے موکر پر انہوں نے کہا ہے کہ تاتھا پانیے بردر سامیتھی کی انترگت 1424 کسان آتے ہیں جس میں سے پانچ سنوں کسانوں کا ایک کروڑ پچھپن لاکھ پہلے ہی ماف کر دیا گیا ہے باقی جو بینکوں کی بھائشہ میں ڈیفولٹر کی شیڈی میں چار سو کسان آتے ہیں ان کا بھی ایک کروڑ بہتر لاکھ ان کے خاتوں میں بھی جا گیا ہے یہ کب کا کرجا تھا کسانوں کی کرجا جو لگاتار کسان لیندل کر رہے تھے ان کا خات بج کا باقیفہ اس کو ماک کیا بائی جگر بینک کے ادھکاریوں نے اس کا کرجا کاٹ بھی لیا تھا دھان سے تو اس کے خاتے میں ڈال کے واپس کرنے کا کام کیا ہے اور اس طرح سے جہاں ہم آج کھڑے ہیں یہ تاتھا پانی سمیتھی سکمہ میں ایک لاکھ کے نامی نکسلی نے پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے نکسلی نے اپنی پتنی کے ساتھ سامنے پڑھ پڑھ کیا مرکم سکہ نے اپنے پتنی مرکم سونی صحیت آتم سامنے پڑھ پڑھ کیا ہے مرکم سکہ پر سرکار نے ایک لاکھ روپے کا نام بھی کوشش کیا تھا وہیں پولیس نے بتا ہے کہ آتم سامنے پڑھ پر نکسلیوں کو سرکار کی نیتیوں کا لہو دیا چاہیے